الحمدللہ رب العالمین و بہی لستعین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسانم إلى يوم الدین اما بعد اسلام کے پانچ ارکان میں سے پانچ رکم میں سے چوتہ رکم السیام روزے ہیں روزے یہ رمضان کے بابرکت اور عظیم مہینے میں فرض قرار دیئے گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسے فرض قرار دیا ہے اپنے بندوں پر اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں سورہ البقرہ کی آیت نمر 183 میں فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو کتب علیکن السیام فرض کر دیئے گئے ہیں تم پر السیام روزے کما کتب علی اللہ دین من قبلکم اسی طرح جس طرح سے تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے کس لئے لعلکم تک تکون تاکہ تم تقویہ حاصل کرو تو روزہ جو اسلام کا چوتہ رکن ہے اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض قرار دیا ہے اور فرض قرار دینے کا جو مقصد ہے وہ تقویہ حاصل کرنا ہے ایک ہی مقصد ہے اس روزے کا اور وہ کیا ہے اللہ کا تقویہ انسان اس عبادت کے ذریعے حاصل کرے دوسرا نفس کے اندر جو گندگی آ جاتی ہے اور شہوت اور لذت والے چیزوں کے پیچھے جب نفس پڑ جاتا ہے تو اس روزے کی وجہ سے وہ اس سے چھٹکارہ پا سکتا ہے یہ روزے کی وجہ سے ہوتا ہے یا روزے کے ذریعے ہوتا ہے اسی طرح تیسری بات یہ ہے کہ نفس کو ٹریننگ دینا نفس کی تربیت کرنا سبر پر ان تمام چیزوں سے روک کر جو نفس کو اچھی لگتی ہے اس کو پسند آتی ہے نفس کو جو چیز پسند آتی ہے اس کو اچھی لگتی ہے ان تمام چیزوں سے روکنے پر نفس کی تربیت کرنا یہ اس لیے بھی روزہ ہیں تو جب جب انسان اپنے نفس کو روزے کے ذریعے سے تربیت دے گا اسے ٹریننگ دے گا تو اس سے کیا ہوگا حرام چیزوں کا چھوڑنا اس پر آسان ہو جائے گا اور جب حرام چیزوں کا چھوڑنا اس کے لیے آسان ہو گیا تو تقوی اسے حاصل ہو جائے گا تقوی مکمل ہوگا تقوی دو چیزوں سے بنتا ہے اللہ کے واجبات کو ادا کرنا جو اللہ نے کرنے کے لئے کہا ہے اسے کرنا اور جن سے روکا ہے اسے رکنا یہ دونوں چیزوں جب ملتی ہیں تب تقوی پورا ہوتا ہے تقوی کا مہنہ صرف اتنا نہیں ہے کہ آپ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہی کیا جائے جس سے مہنہ کیا ہے رکا بھی جائے اس کو بھی یہ دونوں چیز ملتی ہے تب جا کے تقوی مکمل ہوتا ہے اور یہ جو روزہ ہوتا ہے بندے کے لئے ایک ڈھال ہوتا ہے گناہوں سے بچنے کا گناہوں کی درمیان آڑ بن جاتا ہے بندوں کے اسی طرح اللہ کی ناراضگی کے درمیان بھی یہ آڑ بن جاتا ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے مسلحتیں بہت سارے بھلائیاں بہت ساری برکتیں اس روزے سے حاصل ہوتی ہے اس روزے کو سال میں ایک مہینہ جو ہے بندوں پر فرض کرا دیا گیا ہے اب لہٰذا جس کو بھی سیام یعنی روزے کے ادا کرنے کی توفیق ملے اللہ جا اللہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے تو وہ اس روزے کو ضرور رکھے اور رکھنا چاہئے تو اس کے بغیر بھی اسلام کسی شخص کا کسی بندے کا اسلام مکمل نہیں ہوا کرتا ہے اگر کوئی بندہ ساری چیزوں کو مانے اسلام کے تمام رکن کو لیکن روزے کے بارے میں اس کا کچھ عقیدہ یہ ہو کہ روزہ یہ ضروری نہیں ہے یا یہ کہے کہ روزہ صرف غریبوں کے لئے ہے جن کے پاس کھانے پر نکلے نہیں ہوتا تو اس کا اسلام نہیں مانا جائے گا وہ ادارہ اسلام سے خارج ہو جائے گا کیونکہ اسلام کا ایک پلر ہے یہ اسلام کا ایک رکن ہے تو یہ چوتھا رکن ہو گیا اس کے بعد انشاءاللہ پانچ وار آخری رکن جو اسلام کا ہے وہ حج ہے اس کو اگلے درس میں بیان کیا جائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور پرانے میں تو ہمیں ان پانچ وار رکان کو کما حق ہو سمجھنے کی اور اسے برکنے کی توفیق عطا فرما آمیر موسیقی موسیقی